السلام علیکم فرسٹیئر ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے تعلیم السیحت یعنی کہ ہماری ہیلس سے ریلیٹڈ جو ایڈوکیشن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تعلیم السیحت وہ علم ہے جس میں جسمانی سیحت کو برقرار رکھنے اور بیماری سے بچنے کے قوانین اور طریقوں پر پہنس کی جاتی ہے تعلیم سیحت سیحت کے اصولوں کو جاننا جن پر عمل کر کے انسان سیحت منزندگی بسر کر سکے وہ علم جو سیحت کے اصولوں کو بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی راہ دکھائے تعلیم السیحت کہلاتا ہے اب یہ ایک سکولر ہے ڈاکٹر تھومس وڈ ان کے مطابق علم السیحت افراد کو سیحت مند رہنے کے اصولوں کا علم باہم پہنچانا ہے ذہنی اور جسمانی سیحت کے لیے افراد کی تربیت کرتا ہے افراد میں شعور پیدا کرتا ہے تاکہ وہ روز مرا زندگی کے لیے سیحت مندی کے اصولوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں اب اسی طرح ساتھ ساتھ اور بھی سکولرز ہیں جن کے علم السیحت کی ڈیفنیشن بتائی گئی ہے اب علم السیحت جو ہے اس کے ہمارے زندگی میں اہمیت کیا ہے صاف سترہ علمہ ملتا ہے اور اچھی سیحت ملتی ہے ذاتی اور عمومی حسانے سیحت ہوتے ہیں منشیات سے بچنا ہوتا ہے جرائم کی روک تھام ہوتا ہے کھیلوں کو فروک دینا ہوتا ہے معاشر کے افراد کو صحت مند اور ہشاش بشاش رکھنا ہوتا ہے جسمانی کا ارکردگی بہتر کرنا ہوتا ہے بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے حاسات اور کھیلوں کی ضربات سے بچاؤ ہوتا ہے ہنگامی یا ناگہانی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنا ہوتا ہے اب اس سے آکے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ تعلیم میں صحت اور تعلیم میں جسمانی کا آپس میں تعلق کیا ہے بیسیکلی تو ہم جب بھی تعلیم میں جسمانی کے بارے میں پڑھیں گے جب بھی ہم تعلیم میں اپنی فیزیکل ایڈکیشن کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے تعلیم السہت جو ہے جتنے بھی اس کے کہہ لیں کے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں اب تعلیم میں صحت کا جو مقصد ہے صحت کے اصولوں کو اپنانا اور جسمانی صحت حاصل کرنا ہے جبکہ تعلیم میں جسمانی کا مقصد بھی صحت اور فٹنس حاصل کر کے اس فٹنس کو تعمیری کاموں پر خرچ کرنے کی عملی تربیت دینا ہے یہاں پہ آپ کو جو پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈیشنل مل رہے ہوں آپ کی بک میں اگر وہاں سے چینج ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو نوڈ ڈاؤن کر نوڈ ڈاؤن کرنے کے بعد اپنے جو بھی ٹوپک ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اسے سٹیپل کر لیں اچھا اب تعلیم میں صحت یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں کس طرح سے تعلیم لیتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں اپنے صحت جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کس طرح کی اگزا کا استعمال کرتے ہیں آپ اس میں کون سی جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو فاکس کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے تعلیم صحت میں آ جائیں گی جبکہ تعلیم میں جسمانی جو ہے آپ کی پوری بک میں سیپرٹ سیپرٹ چیپٹر وائز ٹاپکس دیئے ہوئے ہیں اس میں جو تعلیمیں صحت سوری تعلیمیں جسمانی جو ہے اس میں آپ کی جو فیزیکل فٹنس ہے وہ بھی آ جائے گی اس میں آپ کو جمناسٹک کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا اس میں آپ کو ڈیفرنٹ جو آپ گیمز کرتے ہیں گیمز اینڈ سپورٹس کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا پھر اگر آپ کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے آپ کی فیزیکل فٹنس آپ کی اپنی فیزیکل فٹنس کے حوالے سے یا کسی دوسرے کی فیزیکل فٹنس کے حوالے سے تو آپ تعلیمیں جسمانی ہی ہے جس کے تھوہ آپ کو یہ انفرمیشن ہوگی کہ آپ کیسے ان پر پورا اتر سکتے ہیں اور آپ کیسے جو سامنے والا بندہ ہے اس کو اس مشکل وقت سے نکال سکتے ہیں اب جی تعلیمیں جسمانی جو ہے اس میں جو عرصتوں ہیں ان کی رائے میں تعلیمیں جسمانی صحت انسانی کے لیے خصائص حمیدہ میں سب سے اہم کردار ہے اور جسمانی تعلیمیں صحت کی ترقی اور حفاظت کے لیے بہت اہم جو کردار ہے وہ بھی سر انجام دیتی ہے اب جسمانی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ بچے کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں وقت اگر کسی بچے بچے نے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کرنی ہے تو وہ تعلیمیں جسمانی میں ہی کاؤنٹ ہوگی اب بچہ ہے اگر اس نے ہاتھ پاؤں ہلارا شروع کیا ہے تو وہ اس کی تعلیمیں جو جسمانی تعلیم ہے وہ پوری ہو رہی ہے اگر اس بچے نے رینگنا شروع کیا ہے تو بھی اس کی تعلیمیں جسمانی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اس نے چلنا شروع کیا ہے اس نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرنا شروع کی ہیں تو یہ تمام کیا ہوں کی یہ تعلیمیں جسمانی میں ہوں گی لیکن اب چھوٹے بچے کو بالکل بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ اگر میں نے سردی میں کولڈرنگ لے لی ہے یا میں آئس کریم میں نے لے لی ہے تو اب اس کے بعد مجھے فلو ہو جائے گا بخار ہو جائے گا مجھے تھنڈ لگ جائے گی تو اس قسم کے اثرات ایک جو مچور بچہ ہے اس کو فیل ہو جاتے ہیں لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے وہ پیدائش کے ساتھ ہی تعلیم جسمانی کی تو جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن تعلیم السہت جو ہے وہ اس کا مچورٹی کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو اب اگر ہم تعلیم جسمانی جو ہے اب یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں ایک یہ ہے کہ تعلیم السہت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آتا ہے وقت کے ساتھ ہم اس کو اپناتے ہیں لیکن جو تعلیم جسمانی ہے بچے جب بچہ ماں کے پیٹ میں برنا شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی تعلیم جسمانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس کی سائکولوجی بھی شروع ہو جاتی ہے تو دونوں تعلیم السہت اور تعلیم جسمانی دونوں ایک دوسری کے لیے لازم و ملزوم ضرور ہیں لیکن جو ان کا بیسک ہے وہ تعلیم جسمانی ہے تعلیم جسمانی کی تمام باتیں تعلیم صحت میں نہیں ہو سکتی لیکن تعلیم صحت کی تمام باتیں جو ہیں تمام اس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ تعلیم جسمانی میں پائی جائیں گی اب ان کا فائدہ کیا ان کا آپس میں جو تعلق ہے اسے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے دونوں علوم جسمانی روحانی اور اخلاقی قوتوں کو سنوارتے ہیں دونوں علوم زندگی کو صحت مند تندرست اور پرمسررت بنانا چاہتے ہیں دونوں علوم انسان کو مفید شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کی سائکولوجی بھی اچھی ہوگی آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہی سوچیں گے اور ان کے ساتھ بھی اچھے بیہیو کے ساتھ پیش آئیں گے اب دونوں جرائم کو کم کرنے میں جو دونوں تعلیم ہیں تعلیم الصحت اور تعلیم جسمانی ہے دونوں کیا ہیں جرائم کو کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں دونوں علوم اچھے کردار کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دونوں علوم انسان کی جو عمر ہے اس میں فراقی کا سبب بھی بنتے ہیں دونوں علوم انسان میں قوت مدافعت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور دونوں علوم ناگہانی حالات کے مقابلے کرنے کی اہلیت پیدا کرتے ہیں اب ناگہانی حالات میں آپ نے کیسے مقابلہ کرنا ہے دونوں علوم کے ذریعے کہ آپ کے پاس صحت ہوگی آپ کی تعلیم جسمانی مکمل ہوگی کمپلیٹ ہوگی تو ہی آپ آنے والی سیچویشن میں ایکٹیو ہو کے پرفارم کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ناگہانی آفت ہو سکتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کسی مصیبت میں دیکھ سکتے ہیں یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے پریشان بیٹا ہے اور آپ فیزیکل ایڈیوکیشن میں ہی مطلب فیزیکل ایڈیوکیشن کو ہی اس کے اکارڈنگ آپ چلتے ہوئے اگر سائکولوجی کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو آپ اس بندے کو اپنی باتوں کے ذریعے اس کو مطمئن کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اچھی بات جو ہے وہ بول سکتے ہیں جس سے اگلے بندے کو تھوڑی دھارس مل جاتی ہے تو اس طرح یہ دونوں جو علوم ہیں یہ ایک دوسرے کے لئے لازمو ملزوم ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اب نیکس ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے تینکیو